السلام علیکم آنے والے تین دن نہایتی اہم دین ہے ان تین دنوں میں پاکستان کی ڈریکشن سیٹ ہوگی کیا عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا فیصلہ بھی ان تین دنوں میں ہوگا اور کیا پاکستان کے اوپر فارم سنتالیس کی پیداوار حکومت ہی مسلط رہے گی یا اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو یہ تین دن انتہائی اہم ہے کون سے وہ کیسز ہیں جو اس تین دنوں کے اندر مقرر ہیں جن پر سماتے ہونی ہیں وہ اہم کیسز کا آپ کو بتاؤں گا میں اس ویڈیو میں اس کے علاوہ پشاور ہائی کوٹ اور سندھ ہائی کوٹ کے اندر دو اہم کیسز کی سماتے ہوئی ہیں اس کے والے سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے اور آج ستائیس مئی ہے ستائیس مئی دوزار تیس کو کیا ہوا تھا اور آج جن لوگوں کے خلاف وہ کاروائی کی گئی تھی آج وہ لوگ کہاں پر کھڑے ہیں ایک سال کے بعد اس پر بھی بات کریں گے اس ویڈیو میں مگر تھوڑی سی گفتگو اگر ہم کر لیں ملٹری کوٹس کے اندر جن کا ٹرائل چل ر ہے اس وقت ان کے پیاروں نے کل پریس کانسرنس کی جس کو ٹی وی کے اوپر تو نہیں دکھایا گیا مگر سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں اس کی ریپورٹ ہوتی رہی ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے تقریب ان ایک سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا ہے سپریم کورٹ کوئی حتمی طور پر فیصلہ نہیں کر سکی کہ ان لوگوں کے ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کوٹس میں ہونے ہیں یا نہیں ہونے اس حوالے سے ابھی تک عبام کا شکار ہے ان کے پیارے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمارے پی حالتوں میں آئیں گے یا پھر وہ یہی پر رولتے رہیں گے ان لوگوں کی صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ وہ جب سے ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں وہ سمجھیں گے اب تک ریمان کے اوپر ہی چل رہے ہیں ان کی ایسی صورتحال ہے اور بہت افسوسناک خبریں دل ملکہ انسان کیا بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کا سلوک ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری فوج جو ہماری لوگوں کے ساتھ کر سکتی ہے ایسی دردناک چیزیں وہاں سے سامنے آتی ہی رہتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ق وقت جب ای پی ایس کے اوپر حملہ ہوا تھا پشاور میں اور آپ کہتے تھے کہ ملٹری کورس نہیں بننی جائیے آج آپ کیوں خموش ہیں آپ کے پاس اکتیار ہے آپ ان کیسز کو کیوں فکس نہیں کرواتے کیوں ان کی سماتیں نہیں ہوتی کیوں اس کے اوپر بینچ ایسا نہیں بناتے جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو اور اس کی سمات ہو یہ بہت اہم چیزیں ہیں پہلے بھی روڈے اٹکانے کی قاضی فائزہ صاحب نے بربور کوشش کی جب عمرت عبدیال صاحب نے یہ بینچ بنایا تھا تو اس کے اندر آپ جان کر چلے گئے تھے سردار تاریخ صاحب جو کہ اب تو ریٹائیڈ ہو چکے ہیں خیر وہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو ہے ملٹری کورس جو ہیں وہ سمات کر سکتی ہیں ان کی سویلین کے جو کیسز وہاں پر چل رہے ہیں اس سے پہلے جسٹس ایجازو لیسن صاحب کی سربراہی کے اندر منع کر دیا گیا تھا کہ یہ سمات وہاں پر نہیں چل سکتی ملٹری کورس میں مگر پھر نظر سانی کی اپیل میں جسٹس سردار تاریخ صاحب نے جو ہے یہ فیصلہ کر دیا کہ ملٹری کی کس سٹڈی میں جو لوگ ہیں وہاں پر سمات ہو سکتی ہے اور اس کے بعد سے اب تک اب آم ہی چل رہا ہے بینچ بنا ایک سمات بھی ہوئی مگر کچھ لینا دینا کچھ نہیں نکلا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا بہرحال کچھ لوگوں کو ریا کیا گیا اور ان کو بھی ریا کیا گیا ان کو سزائیں سنا دی گئی ان کا کیریئر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا اس چیز سے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر دیکھنا چاہیے قاضی فائد صاحب کو اور جلد کوئی فیصلہ کر دینا چاہیے اب بات ہم کر لیتے ہیں جو ت اہم ترین دن شروع ہونے جا رہے ہیں اس کا آگاز اب جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسے چند گھنٹے کے بعد ہو جائے گا اٹھائیس مہی کو اٹھائیس مہی کو ایک تو عمران خان صاحب کے جو سائیفر کیس ہے اس کے حتمی دلائل ہوں گے اور ادارہ نے کہا ہوا ہے کہ ایک گھنٹے کا ٹائم ہوگا پھر ایف آئیے کے وکیل کے پاس اور آدھا گھنٹہ تقریب ملے گا عمران خان صاحب کے وکیل کو جواب جواب جمع کروانے میں اور دس منٹ جو ہے وہ پھر حک گھنٹے کی سمات ہوگی جس کے اندر فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل ہی کوئی شارٹ فیصلہ سنا دیا جائے یا پھر اگلے ایک دو دن میں یہ کوئی فیصلہ سنا بھی دیا جائے تو سائیفر کیس کا جو کل کی سماعت ہے وہ فائنل سماعت ہو سکتی ہے اور فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے اس لئے کل کا دن یہ سوالے سے بہت اہم ہے اور جو ڈویلمنٹ اس کے بعد ہو رہی ہے جب یہ سائیفر کیس فائنل ہونے جا رہا ہے کنہ اگر سائیفر کیس کا فیصلہ عمران خان صاحب کو شاہمود قریشی صاحب کے حق میں آ جاتا ہے تو شاہمود قریشی صاحب کی رہائی پھر ہی یقین ہی ہو جائے گی مگر جو ڈویلمنٹ حکومت کی جانب سے ہو رہی ہیں عمران خان صاحب اور شاہمود قریشی صاحب کے خلاف تو اس سے اس بات کا اندازہ باکہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ سائفر کیس کے پلے کچھ بھی نہیں رہا یہ ہم نے پچھلی سماعت میں دیکھ لیا تھا کہ جب ایف آئی اے کے وقیل کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو ریمانڈ بیک کر دیں اس کا مطلب ہے کہ وہ مان رہے تھے کہ یہ جو ٹرائل ہوا یہ درست نہیں ہوا اس لیے اس کو ریمانڈ بیک کرنے کی وہ درخواست کر رہے تھے تو حکومت کو بھی یہ نظر آ گیا کہ سائفر کیس میں ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہا اس ویے سے انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف اور شاہمود قریشی کو تو کچھ مقدمات میں انہوں نے نامزد بھی کر دیا نو مئی کے ایسا مقدمات میں نامزد کر دیا جس میں پہلے کہتے تھے کہ شاہمود قریشی صاحب کی عرفتاریہ میں نہیں چاہیے کب ان کو ان مقدمات میں نامزد کر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں گناہ کہ ان کے دیکھر کیس میں زمانت ہے عدد کیس کا فیصلہ آنے والا ہے اور اس ویے سے عمران خان صاحب کے خلاف بھی نئے مقدمات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکے تو ان حکومتی حرکات سے ملکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سائیفر کیس اٹھنے والا سائیفر کیس کے پلے کچھ بھی نہیں رہا تو اٹھائیس مائی کو یعنی کہ کل اس کیس کی سماعت ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ فائنل سماعت میں کیا ہوتا ہے تو امید بہت ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ چانسز یہی ہیں کہ کل فیصلہ محفوظ ہو جائے گا کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کل جج صاحب موجود نہ ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہمارے سامنے نہ ہو جائے تو امید ہے کہ کل اس کا فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اس کے علاوہ اٹھائیس مائی کو اسلام آباد کے ہلکہ این اے چھالیس کی الیکشن ٹوربینل میں سماعت ہو گئی جس اس تارک محمود جنگیری صاحب اس کیس کی سماعت کریں گے اور بڑے سخت احکامات انہوں نے جاری کیے ہوں میں سب نے اپنے فارم پنتالیس لے کر آنا ہے بیان الفی کے ساتھ لے کر آنا ہے الیکشن کمیشن کو بھی اپنے فارم پنتالیس لے کر آنے کی ہدایت کی گئی ہیں تو یہ بھی ایسا کیس ہے یہ تین دن کے اندر تین جو ہلکے ان کی سماعتیں ہونی ہیں اور یہ ایسے کیسز ہیں یہ جو اسلام آباد کے تین ہلکوں کے آئے گئے یہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی اور فارم سنتالیس پر ان کو ہر آیا گیا تینوں کے تینوں ہلکے تو ان کیسز کی سماعت سے ہمیں ڈریکشن سیٹ ہوتی نظر آئے گی کہ کیا آنے والا جو دین ہیں ان کے اندر یہی فارم سنتالیس کی پیداوار حکومت ہم پر مسلط رہنی ہے یا کوئی تبدیلی آنی ہے تو یہ جو اسلام آباد کے الیکشن ٹوربینل کے اندر جسٹس سردار جسٹس تارک ممود جنگیری صاحب کی سربرائی کے اندر جسٹس تارک ممود جنگیری صاحب جو یہ کیسز سن رہے ہیں ان سے بڑا اہم ہوگا کہ یہ بلکل ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ آنے والے دینوں میں مزید کیا ہونا ہے 29 مئی کو عمران خان صاحب کی عدد کے اندر جو فیصلہ پہ حفوظ کیا گیا وہ سنایا جانا ہے یہ بھی بہت اہم ہے اس کے اندر تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ چانسز یہی ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی حق میں آئے گا اور عدد کیس کو اڑا دیا جائے گا مگر کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کا بھی جس دن عمران خان صاحب کے عدد کیس کے حوالے سے فیصلہ آنا ہے اس کے علاوہ 29 مئی کو اسلام آباد کے حلقہ اینے سنتالیس بھی سماعت ہو گئی وہی فارم سنتالیس والا معاملہ اور اس کی سماعت بھی جسٹس تارک محمود جنگیری صاحب ہی کریں گے اور 30 مئی کو اینے 48 کی اسلام آباد کے جو حلقہ تیسرا حلقہ ہے اس کی بھی سماعت ہو گئی اور وہ بھی سماعت جو ہے جسٹس تارک محمود جنگیری صاحب نے کرنا ہے اس لئے یہ تین دن بہت اہم ہے اور تینوں دنوں کے اندر ہمیں نظر آ جائے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر جو فارم سنتالیس اور پنتالیس والا معاملہ ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنا ہے اور کیا یہی حکومت ہم پر مسلط رہنی ہے یا کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے حجرہ 30 مئی کو ہی جو ہے وہ نیب طرح مئیم کے خلاف عمران خان کی ترکھات پر نظر سپریم کورٹ میں سماعت ہو گی اس سماعت ہم جان نا ہے کہ لائیو نہیں دکھائی کی تھی مگر خیبر پکتونکھا اکومن نے اس وقت مرتبہ مطالبہ کیا ہے کہ لائیو دکھائے جائے اور عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مجھے ویڈیو لنک کی بیجائے بقیادہ طور پر عدالت کے اندر پیش کیا جائے تو وہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جاتا ہے اور سماعت لائف دکھائی جاتی ہے کہ نہیں دکھائی جاتی کیا عمران خان صاحب کو پچھلی سماعت کی طرح خموشی سے ڈیڑھ دو گھنٹے بیٹھ کر یہ سماعت سننی پڑے گی یا عمران خان صاحب کو بولنے کا موقع بھی ملے گا تو یہ ساری صورتی حال ہمارے سامنے آئے گی تیس مہی کو تو یہ تین دن نہایتی اہم ہے جہاں پر تین اسلام آباد کے تین حلقوں کے فیصلے تین دنوں میں ہمارے سامنے سماعتے ہوں گی فیصلے تو خیر بھی آتے ہیں یا نہیں آتے وہ ہم دیکھیں گے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی تین اہم کیسز ہیں حجہ اس کے علاوہ جناب اسلام آباد اور لہور ہائی کورٹ جو نہ کر سکی وہ آرڈر پاس کر دیا ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اور انہوں نے کہا جناب کہ پیمرہ کو کسی بھی قسم کی عدالتی کاروائی سے روکنے کا جو آرڈر کیا تھا ریپورٹنگ کا کہ آپ کسی بھی قسم کی عدالتی جو کاروائی ہے اس کی ریپورٹنگ نہیں کر سکتے اس کا اجازت دے دیا ہے عدالت نے کہ آپ جو ہے وہ ریپورٹنگ کر سکتے ہیں اور عدالت نے کہا کہ یہ اقتیار عدالت کا ہے کہ کون سی کیس کی جو ہے وہ ریپورٹنگ کی جائے کون سی کیس کی ریپورٹنگ نہ کی جائے یہ اقتیار پیمرہ کا نہیں ہے اور پیمرہ اور دیگر جو ادارے ہیں ان سے چھ جون کو جواب بھی طلب کر لیا ہے ان کو نوٹسیز جاری ہو گئے ہیں اس کے علاوہ لا پتہ افراد کیس سے متعلق جو ہے وہ سمات ہوئی تھی پشاور آئی کورٹ کے اندر وہاں پر بھی کچھ لا پتہ افراد کا معاملہ چل رہا ہے یہ آیات آباد سے الکوزی خاندان کے افراد تھے اور چار بھائی ہیں جن کو اقبار کیا گیا تھا اس کا معاملہ جو ہے وہ عدالت کے اندر چل رہا تھا اور اس کے اندر جو اسلام آباد شوری پشاور آئی کورٹ کے جج صاحب ہیں انہوں انہوں نے بڑے اہم ریمارس پاس کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ جسٹس اجاز انور صاحب انہوں نے ریمارس میں کہا کہ سٹیٹ اگر ایسا کام شروع کرے تو لوگ پھر کہاں جائیں کاروباری افراد کے اقواہ کے ذمہ دار سی سی پی او اور ایس ایس پی ہیں اقواہ کار صرف سہولتکار ہیں یہ معاملہ ان کا گھریلو لگتا ہے ایس ایس پی نے کہا کہ اقواہ یہ معاملہ ان کا گھریلو لگتا ہے اقواہ کار جو ہیں وہ ان کے سہولتکار ہیں ایڈوکیٹ جنرل نے دالت کو بتایا کہ سٹیٹ نے پولیس کمیٹی بنائی ہے اور برپور تحقیقات کر رہی ہے جس پر جسٹس انور صاحب نے کہا کہ آئی جی صاحب کبھی ایسا ہوا ہے کہ کمیٹی بنی اور مسائل کا حل نکلا ہو ایس ایکٹیو آئین پر عمل نہیں کرے گی تو اس ملک میں اسی طرح ہوگا ایجنسس کو آئین اور آئینی اداروں کے اندر کام کرنا ہوگا ایڈوکیٹ جنرل نے دالت کو بتایا کہ پولیس معاملے میں برپور تحقیق کر رہی ہے معاملہ ان کا اندرونی ہے وکیل بریسٹر اویس بابر نے کہا کہ معاملے میں ان کا اپنا بھائی ملوث ہے پولیس کی سرپرستی میں نکاب پوشوں نے رات دو بجے میرے کرینٹس کو میرے سامنے اقواہ کیا جسٹس اجاز انور نے ریمارس دیئے کہ اگر سٹیٹ کسی بندے کو اٹھا لے تو بندہ کیا کرے اور کہاں جائے ملک میں لوگوں کو تحفظ دینے میں سٹیٹ مکمل نکام ہو چکی ہے خیبر پکتونخواہ سے اٹھانوے فیصد کاروباری افراد نے کاروبار چھوڑ دیا ہے بعد ازاد آلن نے کیس قسمات دس جون تک ملتوی کر دی تو وہاں پر بھی یہ معاملہ چل رہا ہے جہاں پر چار افراد لا پتہ ہیں اور یہ چار بھائی ہیں اور اس کا الزام بھی ہماری اسکورٹی ایجنسیز کے اوپر ہی لگ رہا ہے حضرت یہ ایک تصویر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر جہاں مزمت گدار پاکستان وال آف شیم جو ہے وہ بنائی گئی تھی 27 مئی 2023 کو یعنی کہ ایک سال پہلے اب ایک سال کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یہ لوگ آج کہاں پر کھڑے ہیں تو ان کے اندر سے علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی تصویر اس کے اندر موجود تھی جو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلی بن چکے ہیں اور ان کے اندر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو عوام نے اپنے سرکا تاج بنایا اور اسمبلی کے اندر پنچا دیا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہ حق جیلوں کے اندر رکھا گیا ہے کچھ لوگوں سے زبردستی پارٹیاں بھی چھڑوائی گئی ان لوگوں کی تصویریں بھی اس کے اندر موجود ہیں مگر آج یہ لوگ جو ہیں تقریباً تمام ہی ایسے لوگ ان کے اندر سے کوئی اکہ دکھا ہوں گے جو پارٹی کو اس وقت چھوڑ گئے باقی تقریباً تمام لوگ پاکستانی عواموں کی آنکھ کا تارہ ہیں کبھی بھی آپ فیر اینڈ فری الیکشن کروا کر دیکھ لیں یہ لوگ کہیں سے بھی پاکستان کے کسی بھی ہلکے سے کھڑے ہو جائیں اسٹیبریجمنٹ اپنے کسی بھی شخص کو ان کا مقابلہ میں کھڑا کر دے تو آپ دیکھیں گے یہ لوگ بڑے آرام سے الیکشن جیت جائیں گے تو ایک سال بعد کی یہ صورتحال ہے ایک سال بعد پہلے جن کو گدار قرار دیا جا رہا تھا آج وہ پاکستانی عوام کا آنکھوں کا تارہ بن چکے ہیں اور پھر آپ یا تو پوری پاکستانی عوام کو ہی کروڑوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تو ان کروڑوں لوگوں کو آپ گدار کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ مانے کہ ایک سال پہلے آپ نے یہ جو گداری کے فتوے جاری کیے تھے یہ غلط تھے بے بنیاد تھے جھوٹے تھے اور چند سیاستدانوں نے اپنی سیاست کو فائدہ پنچانے کے لیے یہ گھٹیا اور نیچ حرکت کی تھی ملتے ہیں انشاءال آگلے ویڈیو میں اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ